السلام علیکم میں ہوں قاسم آج پاکستان نے جس طرح سے کھیل پیش کیا تھوڑا حیران کن تھا اتنی بوری بولنگ اتنی بوری بولنگ جس بولنگ نے پانچ وٹیٹ ونٹی میچ انڈر ون فیفٹی ٹوٹل کے اوپر جتوا دیا تھا آج وہی بولنگ ون سیونٹی کے آگے بے بس دکھائی دی انگلینڈ پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا جنہوں نے ایسا اٹیک کیا ایسا اٹیک کیا ہوش اڑا دیئے بات پھر وہی کروں گا کہ پاکستان کے میڈر آرڈر کا مسئلہ ہے اگر پاکستان نے اپنے میڈر آرڈر کو بہتر کرنا ہے تو شوئی ملی کے بٹن کے اوپر کلک کرنا پڑے گا کرکیٹ کی بک میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کرکیٹ کی بک میں عمر میار ہے بلکہ فیٹنس میار ہے پرفارمیس میار ہے صلاحیت میار ہے عاصف علی کا ہم کیا کریں گے عاصف علی بار بار فلوپ ہوئے جا رہے ہیں بار بار فلوپ ہوئے جا رہے ہیں ایک میچ توانے کے اوپر ہم کتنے ان کو میچیز دیں گے ویسے یہ بات ہے کہ ایسے جو پلیئرز ہوتے ہیں بڑے میچوں میں کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ پھر ان کو ہم باہر نہیں کر پاتے جیسا کہ انہوں نے ورڈ کپ دوزر ایکیس کے دو میچوں میں کیا تھا تو اب عاصف علی انہی میچوں کی بیس کے اوپر ابھی تک کھیل رہے ہیں تو اس چیز کے اوپر ہمیں تھوڑا غور کرنا ہوگا جس طرح سے شاہ نوازدانی پٹ رہے ہیں یہ پاکستان کیلی نقصان کا بائد سے ہے کیونکہ شاہ نوازدانی ورڈ کپ دوزر بائیس کے سکوارڈ کا حصہ ہیں تو اس حوالے سے یہ پریشان کن ہے پاکستان کا اپنی پرفارمنس کو امپروف کرنا ہے شوئی ملی کو لانا ہے اور بابر اور ازوان کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم تھوڑا میڈر آرڈر میں آ جائے میڈر آرڈر کو اس طرح کام مل جائے جو ٹی ٹوینٹی کی پروپر کرکیٹ ہے پروپر بیٹنگ لائن ہے اس کے مطابق ہم کھیل لیں اوپننگ میں تھوڑے سپیشلس لائن ٹی ٹوینٹی کے ماردار والے پھر اس کے بعد یہ سیچویشن کے لحاظ ہے کھیل لیں یہ پاکستان کے لئے زیادہ بیسٹ ہو سکتا ہے اس سے ان دو پلیئرز کی سینچریہ تو نہیں ہو پائیں گی نقصان تو ان دونوں پلیئرز کو ہوگا رن جن کے کام بنیں گی لیکن قومی ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے ٹیم بہتر ہو سکتی ہے آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتا دیجئے گا چینل پر نئی ہے پہلی بار تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اللہ حافظ